بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا اب وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر ریٹ متعلق آپ نے تھم نیل میں بھی پڑھ لیا ہوگا 300 بائٹ لگ چکا ہے جی ڈالر آج 300 روپے پلس میں جا کر یعنی کہ 300 روپے اوپر 56 پیسے جا کر پھر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اور ابھی کا جو ریٹ ہے جی وہ میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں 299.64 پیسے یعنی کہ تقریباً 300 ہی بھول رہے ہیں آپ ڈالر 300 کا فگر کراس کر چکا یا لگ چکا ہے بھول رہے ہیں ابھی ہم ریال ریٹ کے متعلق اگر بات کرنے تو ظاہری سی بات ہے ریال کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہوگا اور وہ ہے جی اگر ہم میں آپ کو آج کے جو ایکسچینج ریٹ ہے پہلے وہ بتا دوں پاکستانی روپے کی اگر بات کریں تو 89 روپے 70 پیسے یہ سٹیٹ بینک ریٹ ہے آج کا ٹھیک ہے اس کے آگے امراتی درہم کی بات کریں میں درہم کا بریٹ آپ کو چلو اسی ویڈیو میں بتا دوں کچھ بھائی پوچھ لیتے ہیں 80 روپے 40 پیسے درہم کا ریٹ بھائی ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں بہرینی دینار کی بہرینی دینار بھائی 793 سوری 793 روپے اور اگر امانی ریال کی بات کریں تو بھائی وہ 776 روپے بہرحال کوئیتی دینار ہے جی اور کوئیتی دینار 970 روپے کا ہو چکا ہے پاکستانی ایک دینار کوئیتی 970 روپے کا ہے کتری ریال کی بات کریں تو وہ بھی 82 روپے پلس میں جا چکا ہے اور دوسری جانب مارکیٹ کی اگر بات کریں تو مارکیٹ میں بھائی اس وقت ڈالر کا تو میں نے آپ بتا دیا اگر سعودی ریال کی بات کریں تو 82 روپے سے لے کر ترہیسی روپے اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہو چکا ہے ریال کا جی یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ بھائی ریال لاکر ایکسچینج کرانا چاہ رکھے ہیں تو آپ کو بیاسی روپے سے ترہیسی روپے کے اراؤنڈ میں ریٹ مل جائے گا اور یہ کنفرم ہے جو کہ آنے والے وقت میں بھائی اٹی فائف یا اس سے بھی زائد اوپر جا سکتا ہے برحال اگر مختلف بینکوں کے حساب سے ہم بات کرنے تو ان میں سب سے پہلے آج ذکر ہوگا جی کہا لیکن بھائی نے مجھے بولا فوری بینک کا ہی بدایا تو بھائی فوری بینک کا ہی آج پہلے بول لیتے ہیں بینک جزیرہ بھی بول رہے ہیں آپ اسے فوری بینک بھی بول رہے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے اٹھتیس پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم سٹی سی پہ کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے چوبیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہے جی ان کی بینکوں کی بھائی اگر آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں نا تو میرے ہی ساب سے آنے والے دو تین دن کے بعد بینکوں میں بھی ریال اسی کا ہو جائے گا آگے بات کریں تحویل راجی کی تو راجی بینک کا بھائی جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے جی اٹھتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین آج کا ریٹ انہاسی روپے پانچ پیسے دے رہا ہے جی ویسٹن یونین میں بھائی انہاسی روپے ریٹ ہو چکا ہے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم منی گرام کی بات کرتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ اٹھتر روپے پچپن پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی ریٹ ہے جی وہ ہے اٹھتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ یہ جو میں آپ کو بینک بتاتا ہوں نا سعودی آپ ان میں کسی بھی بینک میں جا کر بھیج سکتے ہیں پاکستان کسی بھی بینک میں پھر بھیج سکتے ہیں ایسا ہے کہ وہاں ٹیلی منی سے آئیں گے اور یہاں پر کوئی ٹیلی منی ہوگا نہیں آپ حبیب بینک یو بی ایل اسکری کسی میں بھی بھیج سکتے ہیں اگر انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک کا ریٹ ہے جی بھائی آج کا اٹھتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں یہ کوئک پیکی تو کوئک پیک بھائی آج کا ریٹ دے رہا ہے جی اٹھتر روپے چوہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ ویڈیو کے لاس میں میں یہ بتاتا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ مثال کے طور پر ابھی دو ہزار بیج رہے ہو تو آپ کا ایک لاکھ پچپنیاں ایک لاکھ ساٹھ بن رہے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر آج سے پانچ ساتھ دن دس دن ویٹ کر کے وہ ہی دو ہزار بیجیں گے تو ایک لاکھ پینسٹھ یا ایک لاکھ ستر کے راؤنڈ میں آپ کے بنیں گے